اسلام علیکم دوستو سب سے بہلے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو تمام قسم کے بٹس کی گرمیوں کے خوراک کے بارے میں ہے یعنی کہ مارس لے کر اگز تک کا ڈائٹ پلین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس لیے ویڈیو کو آپ نے آنکھے تک دیکھنا ہے کیونکہ اگر یہ خوراکیں آپ اپنے بٹس کو گرمیوں میں استعمال کروائیں گے تو گرمی کا اثر آپ کے بٹس کے اوپر کم سے کم رہے گا اور ان کا وجود تھنڈا رہے گا یہ ہمارے بٹس کے لیے بہت ہی اچھی ہیں میں بھی کافی ٹائم سے اپنے بٹس کو یوز کروارہا ہوں اس لیے ویڈیو کو آگر تک دیکھئے گا تو بھی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو میں آپ کو دس ایسی خوراکیں بتانے لگا ہوں جن کا استعمال آپ گرمی کے موسم میں کر سکتے ہیں ان میں سے جو بھی چیز آپ کو ایویلیویل ہو آپ اپنے بٹس کو یوز کروائیں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو بے شک آپ استعمال نہ کریں تو جو ہماری سب سے پہلی خوراکیں وہ ہے پودینہ پودینے کے تاثیر کافی تھنڈی ہوتی ہے گرمی کے موسم میں اپنے بٹس کو ویگ میں ایک یا دو بار اپنے بٹس کو یہ ضرور استعمال کروائیں ایک پیر کے لیے آپ اس کی ایک ڈنڈی کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں تقریباً چاہ سے پانچ پتے ہوں آپ اسی حساب سے اپنے بٹس کو استعمال کروائیں تو یہ بہت ہی تھنڈی خوراکیں اس کو آپ اپنی ڈیٹ پلین میں لازمی شامل کریں اب بات کرتے ہیں دوسری خوراکی جو کہہ کھیرہ اس کی تاثیر کافی تھنڈی ہوتی ہے اور ہم انسان بھی سلاس کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں جب ابھی آپ کے گھر میں کھیرہ آئے تو اس کا ایک سلائس اپنے بٹس کو ایک پیر کے حساب سے دے دیا کریں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ پورا کھیرہ کارٹ کے کیج میں رکھ دیں آپ اس کا ایک سلائس ایک پیر کے حساب سے دیں اور اگر کم یا زیادہ بٹس ہے تو آپ اسی حساب سے دے سکتے ہیں اس کے چھلکے بھی بٹس کافی شوک سے کھاتے ہیں جس سے ان کی وٹامین کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور ہمیں کوئی سی بھی میڈیسن یوز کروانا نہیں پڑتی تو یہ جو کھیرہ ہے یا آپ اپنے بٹس کو ویک میں ایک یا دو بار استعمال کروائیں تو آپ کے بٹس میں پانی کی کمی بھی نہیں آئے گی اور گرمیاں بھی کافی اچھے سے نکالیں گے ہماری تیسری خورا کے بٹس تو یہ آپ کو مارکٹ سے بہت ہی ایزلی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو تازہ بٹس مل جائے تو یہ بیسٹ ہوگا ورنہ آپ اس کے دانے لے آئیں اور رات بر پانے میں بھگو کے رکھیں وہ صبح میں اچھے سے بوائل کر کے اپنے بٹس کو یوز کروائیں اس کا بھی آپ نے ایک چمچ ایک پیر کے حساب سے اپنے بٹس کو دینا ہے اور جو بھی سو فوٹ اپنے بٹس کو یوز کروائیں کوشش کریں کہ صبح میں اپنے بٹس کو دیں کیونکہ صبح صبح بٹس کو بھوگ لگی ہوتی ہے اور وہ کافی جلدی اس کو کھا لیں گے اور کتنے دیر تک آپ نے گرمی کے موسم میں سو فوٹ کو کیج میں رکھنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو کے آگے بتاؤں گا ہماری چونتی خورا کے بھیگ ہوئی گندم یعنی کہ رات کو آپ نے پانی میں گندم کو بھگو کے رکھ دینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک چمچ سیپ کا سرکہ ڈالنا ہے تاکہ یہ صبح تک اچھے سے نرم ہو جائے اور پھر اپنے بٹس کو یہ استعمال کروائیں کیونکہ یہ ایک مکمل گزہ ہے اس کے اندر کلیشیاں ویٹائمین اور ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے بٹس کے لیے ضروری ہے تو ویک میں ایک بار اپنے بٹس کو بھگوئی ہی گندم کا استعمال کروائیں اس کے بعد ہماری پانچوی خوراک جو کہ ہے ابلے ہوئے چاول تو اس کے تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے گرمیوں میں ویک میں ایک بار اپنے بٹس کو ضرور استعمال کروائیں تو آپ کے بٹس کا سائز کافی اچھا رہے گا اور یہ چاول بٹس کافی شوک سے کھاتے ہیں کوشش کریں کہ جو سستے والے چاول ہوتے ہیں وہ ہی اپنے بٹس کو یوز کروائیں کیونکہ اگر چاول مہنگے ہو یا سستے ہو ہمارے بٹس کے لئے ان کا فائدہ سیم ہی ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے ایک چمچ ایک پیر کے حساب سے بوائل کرنا ہے اور اپنے بٹس کو دے دینا ہے اب بات کرتے ہیں چڑی خوراکی جو کہ ویٹامین اور کیلشم کا خزانہ ہے لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کمیل لازمی کیجئے گا تو جو ہماری چڑی خوراک ہے وہ ہے پالک اور دھنیا آپ نے برابر کونٹیٹی میں دونوں چیزیں لینی ہے اور اپنے بٹس کو یوز کروانا ہے اس کو آپ نے اپنے بٹس کو ویک میں ایک ہی بار دینا ہے وانہ آپ کے بٹس کو لوز موشن لگ جائیں گے اور پالک کے اندر کیلشم کے ساتھ آئیرن اور زنگ ہوتا ہے جو کہ ہمارے بٹس کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے اور اس کے اندر جو ہم دھنیا ڈالیں گے اس کی تاثیر تھنڈی ہوگی تو یہ ہمارے بٹس کے لئے بہت ہی اچھی ڈائیٹ ہے لیکن کوشش کریں کہ بھر بھر کے اپنے بٹس کو نہ دیں روڈی سیٹ کونٹیٹی میں اپنے بٹس کو یوز کروائیں تاکہ آپ کے بٹس دس پندرہ منٹ کے اندر ختم کر لیں ان کا اچھے سے فائدہ ہو اب ساتھ کی خوراک کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے کالے چنے یہ ہم اپنے بٹس کو سارا سال استعمال کرواتے ہیں لیکن آپ نے کرنے کیا ہے کہ اپنے بٹس کے حساب سے اس کو رات بار پانے میں بگو کے رکھ دیں اور صبح تھوڑا سا بوائل کر کے اپنے بٹس کو یوز کروائیں اس کا بھی آپ نے ایک چمچ کے حساب سے ایک پیر کو یوز کروانا ہے تو اس سے آپ کے بٹس کی پروٹین کی کمی پوری ہوگی اور ہر انڈے سے بچے بھی نکلے گا کیونکہ اکثر دو شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بٹس انڈے دیتے ہیں لیکن بچے نہیں نکلتے تو وہ کالے چنے کے استعمال اپنے بٹس کو ضرور کروائیں اگر ہم بات کریں اپنی آٹھوی خوراک کی جو کہ سمپل خوراک ہے لیکن اس کا فائدہ کافی زیادہ ہے اور وہ ہے بگو ہی روٹی ہر کسی کے گھر میں روٹی ضرور بنتی ہے اور اس کے کچھ ٹکڑے بچ جاتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ ان کو آپ نے تین چار گھنٹے کے لیے پانے میں بگو کے رکھ دینا ہے اور جب وہ اچھی طرح نرم ہو جائے تو اپنے بٹس کو یوز کروائیں اس کو آپ نے اپنے بٹس کو ہفتے میں ایک ہی بار یوز کروانا ہے خوراک جو کہ ہمارے بٹس کے لیے گرمی میں کافی اچھی ہے اور وہ ہے موسمی پھل یعنی کہ جو بھی سیزن کے فروٹ ہوتے ہیں وہ اپنے بٹس کو استعمال کروا سکتے ہیں گرمی میں جو سب سے فیمس فروٹ ہوتے ہیں یعنی کہ تربوز اور خربوزہ وغیرہ وہ آپ اپنے بٹس کو دیں گے تو آپ کے بٹس کافی شوک سے کھائیں گے اور خاص طور پر جو تربوز کا چھلکہ ہوتا ہے وہ ہمارے بٹس کافی شوک سے کھاتے ہیں تو یہ آپ اپنے بٹس کو یوس کروا سکتے ہیں اور جو بھی میں آپ کو ڈیٹ پلن بتا رہا ہوں یہ صرف بجس کے لیے نہیں ہے یہ آپ کسی بھی بٹس کو یوس کروا سکتے ہیں ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا ہماری دسویر قرآن کے ہرے مون کی دال تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح کی دال لے لینی ہے اور رات بار اس کو آپ نے بھگونا ہے اور صبح تک یہ کافی نرم ہو چکی ہوگی اگر آپ اس کے اندر بھی سیو کا سرکت ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن یہ ویسے بھی نرم ہو جاتی ہے صبح میں اگر آپ نے اپنے بٹس کو یوس کروائیں گے تو آپ کے بٹس کافی شوک سے کھائیں گے اور اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں گے تو ان کی ہیل کافی اچھی رہے گی تو اپنے بٹس کی سمر ڈائیٹ پلین میں اس کو ضبور شامل کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ایسی مزید انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کامل لازمی کیجئے گا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ